امینڈٹ موٹر وی کلیکٹ 2019 امینڈٹ موٹر وی کلیکٹ 2019 کے پرابدھانوں پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو صاف طور پر جہاں ایک طرف ٹریفک پولیس کرمیوں کو وہ پاوز دے دی گئی ہیں جس سے وہ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ عام آدمی ٹریفک کے کانونوں کا اُلنگن نہ کرے وہیں پر عام آدمی پر بھی زبردست ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کرمیوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے ٹریفک پولیس کرمیوں کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے اور ٹریفک پولیس کرمیوں کو دھمکی دینے کی یا اپنا دب دبا اور اپنا روب داب بتانے کی کوشش نہ کرے آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ قانون کا پالن نہیں کر رہے ہیں قانون کا اولنگن کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی تو ہوگی ڈوڈا میں ایک معاملہ بنا جس میں ایک یوک آٹو لے کر آٹو والے کے ساتھ رونگ سائیڈ میں جا رہا تھا ٹرافک پولیس کرمیوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس کے بعد جس زبان کا وہ استعمال کر رہا ہے وہ صحیح زبان نہیں ہے ٹرافک پولیس کرمیوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس یوک نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی وہاں پر ہمارے سنباد داتا رئیس گتو موجود تھے انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور ٹھیک یہی جانا کہ اس سارے گھٹنا کرم کو اپنے کیمرے میں قید کیا جائے انہوں نے سارا گھٹنا کرم اپنے کیمرے میں قید کیا ہوا ہے دھیان سے اس یوک کی بولی سنیے گا سارا گھٹنا کریں چل نگل میں دنشہ سکھاؤں گا اس کی پاتہ پورا میں اسے سامینہ گھٹنا کریں میں آپ پر شام کو ملتا ہوں کسی رسولتے ہوں یا سارا گھٹنا کریں کیا ہے یہاں سارا گھٹنا کریں یہاں سے سارے نو اینٹری ہے ہم نے آٹوں رکا آٹوں یہاں پہ رکا اور یہ گایا اگر سواری لانے وہاں سے آیا اس نے مجھے ہاتھ بارا وردی پہ تنہیں گاڑی میری کیوں نہیں چھوڑی اور بدبیزی کرنے لگا اور اس پر بھرنے لگا میں تجھے دکھاؤں گا ابھی کوٹ پہ میں کیا کرتا ہوں پہلے انہوں نے ہاتھ کھایا انہوں نے ہاتھ کھایا مجھ پہ کس نے ہاتھ کھایا اس لڑکے نے ہاتھ کھایا اچھا وہ لڑکا جو وہاں پہتا انہوں نے پہلے میں ان کو مورد آپ نے کیا کیا کہا تھا آپ نے اس کو ہم نے اس کو بولا یہاں پہ نو ایڈری ہے گاڑی نہیں جائے گی اس نے بولا میں نے آگے تک جانا کہ میں نے کہا نہیں جائے گی سر گاڑی مطلب آپ اپنا یہاں پر کام کر رہے اور وہ آپ کے ساتھ بچلزی یہاں پر کر رہے یہاں پہ یہ بھی کھڑے تھے یہ بھی دکھئے کر رہے تھے مطلب گنڈا گردی کر رہا تھا مطلب ٹرافک پولیس اپنا کام یہاں پر کر رہے ہیں لوگ ہیں ہاں پر کام کرنی دے رہے وہاں سے آکے اس نے بولتا ہے میں تجھے جکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے سر جو کرنا ہوگا کر لینا میں اپنے پھنے پھڑا ہوں یہ کیا ہوا سر یہ بھی اسی وجہ سے اسی نے مجھے ہاتھ سے مارا ہے کافی زیادہ آپ کے ساتھ جگڑا ہوا ہے یہاں پر اس نے وردی کے ہاتھ اٹھائے پھر میں بھی آگے سے اس کو اٹھا اور اس کے ہاتھ میں مارا ہے تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا یوک کی باتیں آپ سن رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یوک سادھارن ہے کچھ نہ کچھ تو ہے کوئی فطور تو ہے اس کے دماغ میں کیا کسی طاقتور آدمی کا بیٹا ہے کیا کسی راجدک پریوار سے تعلق رکھتا ہے ہے کون یہ جو اتنی طاقت اور اتنی حمد رکھتا ہے ٹریفک پولیس کرمیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کے بعد سٹریٹ لائن کے سنباداتا کے ساتھ بھڑتا ہے اور اس کے بعد ایک آٹو چالک وہاں آ کر یہ کہتا ہے جی میرے سامنے یہ سارے تمام چیزیں ہوئی ہیں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ قانون کا پالن تو سب کو کرنا پڑے گا ٹریفک کے قوانین کا پالن مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا اگر ہم ٹریفک کے قانونوں کا پالن کریں گے تب ہی جا کر بات بنے گی اگر ہم قانونوں کا پالن نہیں کریں گے تو حادثے ہوتے رہیں گے ٹریفک پولیس کرمیوں کے ساتھ الجنا صاف طور پر یہ درشاتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے ٹریفک پولیس کرمی وہی کرتے ہیں جو ان کو اوپر سے آدیش ہوتے ہیں اگر یہ نو اینٹری تھی تو ظاہر سی بات ہے اوپر سے آدیش رہے ہوں گے کہ یہ نو اینٹری ہے تو آپ کو نو اینٹری میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ٹریفک پولیس کرمی آپ کو قانون بتاتا ہے اس سے الجنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب ہی آدیش اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف نہیں آتے اس کے بعد ٹریفک پولیس کرمی کے ساتھ ہاتھ ہپائی کرنا میں حیران اس بات پر ہوں کہ ٹریفک پولیس کرمیوں نے اس یوک کو وہی پر روکا کیوں نہیں ڈوڑا پولیس کو بلا کر اس کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا یا جو قانونی پرابدان ان کے پاس ہیں جو ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں ان قانونوں کا استعمال اس یوک کے خلاف کیوں نہیں کیا یہی کرتی ہے ٹریفک پولیس بہت سارے معاملوں میں جہاں آپ الج پڑتے ہیں اور اگلا آپ کے ساتھ لڑنا شروع کرتا ہے اور آپ بھی اس لڑائی کو ختم کرنے کی بجائے قانونی پرابدان بتانے کی بجائے جب پولجتے ہیں اور اپنی طاقت اور اپنی وردی کی دوہنس دکھاتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے ایک گزارش ہے میری ٹرافک پولیس ویبھاگ سے آپ تمام جتنے بھی گاڑی چالک ہے ان کو یہ کہیے بزار سے بارہ سو پندنہ سو روپے کا ایک کیمرہ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے وہ ہر گاڑی کے ڈیش بورڈ پر لگوائیے روٹیٹنگ کیمرہ ہو تاکہ 24-7 ایک گاڑی میں فوٹیج جو ہے ریکارڈ ہوتی رہے اگر آپ وائلیشن کر رہے ہوں گے تو بھی آپ کی گاڑی کا کیمرہ ریکارڈ کرے گا اور اگر آپ وائلیشن نہیں کر رہے ہیں تو بھی آپ کی گاڑی کا کیمرہ ریکارڈ کرے گا آپ کی غلطی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ پینرائز ہوں گے اور اگر ٹرافک پولیس کرمی کی غلطی ہے وہ بھی ٹرافک پولیس ویبھاگ کو پتا چلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام آدمی اور ٹریفک پولیس کے بیچ میں یہ جھگڑا یہ فساد ہونا بند ہو جائے گا میری گزارش یہ ٹریفک پولیس ببھاگ کے کرمچاری صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ سڑک کے اوپر کھڑے رہتے ہیں ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لیکن اس کے بیچ میں بہت سارے ایسے حادثے ہوتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان انسیڈنٹس کو روکنے کا ایک مادر طریقہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کرمی اپنا کام کرے عام آدمی اپنا کام کرے اور جس جس چوک پر ٹریفک پولیس کرمی آپ نے کھڑے کر کے رکھے ہیں ان کی ہاتھوں میں جو کیمرے دیئے ہیں آپ نے بڑی بار ہم پترکاروں کو بولنا پڑتا ہے آپ اپنا کیمرہ آن کیجئے وہ کیمرہ آن نہیں کرتے وہ کیمرہ آن ہوں گے فوٹیجز ریکارڈ ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے پر یہ سارے کا سارا معاملہ ایک ہی بار میں سلج جائے گا ڈوڑا ایک اس معاملے میں کیا ڈوڑا پولیس کو یہ کاروائی کرے گی کرے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے